موسیقی آج 27 فروری ہے یعنی وہ دن جب دو سال پہلے پاک فضائیہ نے ایک بھارتی تیارے کو مار کر آیا اور ایک بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان بھر میں بھارتی ہواباز اور پائلٹ ابھی نندن کے چرچے ہیں فنٹاسٹک ٹی کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے پائلٹس کی مہمان نوازی کرتے رہے ہیں انہیں چائے جو ہے پلاتے رہے ہیں لیکن آج ہم ایک ایسے پاکستانی پائلٹ کی کہانی بیان کریں گے جو بھارت کی قید میں چلا گیا اسے بھارت میں چائے تو پلائی گئے لیکن جس طرح بھارتی ہواباز ابھی نندن کو جینیوہ کنونشن کے تحت فوری طور پر بھارت کے سپرد کر دیا گیا اسی طرح پاکستانی پائلٹ کو پاکستان کے سپرد نہیں کیا گیا بلکہ بھارتی حکام نے اسے ڈیڑھ سال تک اپنی قید میں اپنی تحویل میں رکھا یہ پاکستانی پائلٹ جب ڈیڑھ سال بعد رہا ہو کہ پاکستان واپس آئے تو نہ صرف انہوں نے پاک فضائیہ میں اپنے فرائز دوبارہ سنبھال لیے بلکہ ایک موقع پر وہ ترقی کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے سربراہ یعنی ائر چیف مارشل بننے میں کامیاب ہو گئے یہ پاکستانی پائلٹ کون ہے ان کا نام کیا ہے آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے سلسلے انکہی میں ایک نئی اور اچھوٹی کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے پائلٹس کی مہمان نوازی کرتے رہے ہیں انہیں چائے پلاتے رہے ہیں ستائیس فروری کو جب پاکستان نے بھارتی تیارہ مار گر آیا اور بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو حراست میں لے لیا گیا تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار بھارت کے پائلٹ جو ہیں وہ پاکستان کے جنگی قیدی بنتے رہے ہیں اور پاکستان کے پائلٹ جو ہیں وہ بھارت کی تحویل میں بھی گئے اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں مثال کے طور پہ جب یہ کارگل کی جنگ ہو رہی تھی تو کارگل جنگ کے دوران پاکستان نے دو بھارتی جو مک تیارے ہیں وہ مار گرائے تھے اور ان دو بھارتی تیاروں کو گرائے جانے کے بعد جو دو بھارتی پائلٹ ہیں ان میں سے ایک کی لاش بھارت کے حوالے کی گئی تھی اور ایک پائلٹ کو زندہ بھارت کے حوالے کیا گیا تھا یہ جو پائلٹ جنہیں زندہ بھارت کے حوالے کیا گیا تھا فلائٹ لیفنن نچکیتہ ان کا نام ہے یہ دراصل واقعہ ہے ستائیس مئی انیس سو نینانوے کا جب یہ پاکستان نے دو مگ ٹوئنٹی نائن تیارے جو ہیں بھارتی انہیں مار گرائے تھا فلائٹ لیفنن نچکیتہ جو ہیں انہوں نے حالانکہ فائرنگ بھی کی وہاں موقع پہ موجود جو پاکستانی فوجی ہیں سکردو کے قریب ان کا تیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا اور اس کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا لیکن جو دوسرے پائلٹ تھے آہوجہ ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ زندہ نہیں بچ سکے لہٰذا ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھارت کے حوالے کی گئی اور فلائٹ لیفنن نچکیتہ کو تیس تین جون کو بھارت کے سپورت کیا گیا ہے ریڈ کراس کے ذریعے یعنی یہ واقعہ ہوا ستائیس مئی کو اور تین جون کو ساتویں دن یعنی بھارتی فلائٹ لیفنن نچکیتہ کو بھارتی حکام کے سپورت جو ہے وہ کر دیا گیا یہ جن پائلٹس کو جنگی قیدی بنایا جاتا ہے انہیں جنیوہ کنونیشن کے تحت مطلقہ ملک کے حوالے کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے عالمی قوانین کی روح سے انہیں آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سات دن بعد فلائٹ لیفنن نچکیتہ کو بھارت کے حوالے کیا گیا لیکن جب یہ ابھی نندن کی گرفتاری ہوئی تو حیرت انگیز طور پر ستائیس فروری کو یہ تیارہ پاک فضائیہ نے مار گرایا اور ابھی نندن کو حراست میں لیا گیا اٹھائیس فروری کو پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ اسے بھارت کے حوالے کرنا ہے اور یکم مارچ کو یعنی تیسرے دن جو ہے واگا بارڈر کے ذریعے ابھی نندن کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا یہ ایک الگ پرسرار کہانی ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے ظاہر ہے اس ابھی نندن کو مستقل طور پہ تو ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے لیکن جس طرح اجلت میں ہنگامی طور پہ اسے بھارت کے حوالے کیا گیا تیسرے دن اس سے ایک شبہات پیدا ہوئے تو اس پہ بات ہونی چاہیے اور پاکستانی حکام جو ہیں انہیں بتانا چاہیے کہ آخر کیا دباؤ تھا کس قسم کا دباؤ تھا اور یہ فیصلہ کہاں ہوا کس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح اجلت میں اور ہنگامی طور پہ ابھی نندن کو بھارت کے حوالے کرنا ہے بہرحال یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آج ہم ایک ایسے پاکستانی پائلٹ کی کہانی بیان کریں گے جو بھارت کی تحویل میں چلے گئے اور پھر واپس آنے کے بعد یہ شاہد تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ ایک ہواباز جس کا تیارہ تباہ ہو گیا وہ دشمن کی قید میں چلا گیا وہ واپس آیا اور اپنے ملک کی فضائیہ کا سربراہ بن گیا تو یہ کہانی ہے جناب بہت پرانی اکیس نومبر انیس سو اکتر کا دن ہے یہ ابھی پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہے انیس سو اکتر کی اس کا بازابتہ طور پہ آغاز نہیں ہوا اس سے اس کا بازابتہ آغاز تیس نومبر کو ہوا تھا یعنی گیارہ دن پہلے کی یہ بات ہے اس وقت بھارتی جو فورس تھی اس نے پیش قدمی شروع کر دی تھی بلکہ یہ پیش قدمی جو ہے نومبر کے شروع میں ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا بھارت کی جو فورس سکھ ریجمنٹ ہے وہ ٹینکوں کے ساتھ پیش قدمی کر رہی تھی مشکی پاکستان کی طرف اور اس کا حدف یہ تھا کہ جو جیسور کے قریب اس نے پہنچنا تھا تو جیسور کے سیکھ لگ بھگ کوئی بارہ یا پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک کسوہ جو ہے چوگاچہ وہاں پہ یہ مارکہ جو ہے وہ پیش آیا یہ جو فورس سکھ ریجمنٹ ہے اس کی ایک کمپنی جو ہے وہ ٹینکوں پہ سوار ہے اور تین کمپنیاں جو ہے اس کے پیچھے پیدل چل رہی ہیں اور یہ مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے کوئی آٹھ دس کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس میں تو انہیں کوئی خاص مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس کے بعد جو پاک فورس تھی اس نے ان کا راستہ جو ہے اور روکنے کی کوشش کی پاک فوج کی جو جیسور برگیڈ تھا ونو سیون انفینٹری برگیڈ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس نے بھارتی پیش قدمی کو روکنا تھا اور جب یہ جو بھارتی فوجی ہیں یہ دریائے کبادک کے کنارے پہنچے تو پاکستان کا جو ونو سیون انفینٹری برگیڈ تھا اس نے وہ پل جو تھا دریائے کے اوپر اس کو دھماکے سے اڑا دیا تاکہ جو دشمن کی فوج ہے وہ یہ پل عبور کر کے مزید آگے نہ بڑھ سکے اب وہاں پہ نیا پل بنانے کی کوشش بھارتی فوج کی طرف سے کی جا رہی تھی اس دوران ایک بھارتی ٹینک جو تھا وہ ریت میں مز گیا اور اسے نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی اس کی وجہ سے بھی بھارت کی پیش قدمی جو ہے وہ رک گئی اب جب دشمن کا ٹینک جو ہے وہ ریت میں گھوسا ہوا ہو اس کی نکل و حرکت جو ہے وہ رک چکی ہو وہ پیش قدمی کرنے سے وہ کاسر ہوں پل اڑا دیا گیا ہو تو یہ ظاہر ہے بہت آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے دشمن پہ حملہ آور ہونے کے لیے دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے لیے چنانچہ اس موقع پہ پاک فضائیہ جو ہے وہ حرکت میں آئی پاک فضائیہ کے پاس اس وقت جو ہے سیبر ایف ایٹی سکس تیارے ہوا کرتے تھے تو چار جو پاک فضائیہ کے تیارے ہیں انہوں نے اڑان بھائی اور وہ اب یہ جو بھارت کی فورت سکس ریجمنٹ ہے اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں سیبر تیارے اور ان کی کوشش ہے کہ کچھ ٹینک تباہ کر دیا جائیں ایک بھارتی ٹینک جو جیسے میں نے بتایا کہ ریت میں گس گیا ہے تو اس کو تباہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے یہ چار سیبر تیارے جو ہیں وہ فضائی حملہ کر رہے ہیں بعض وقت وہ پانچ سو میٹر کی بلندی تک آ جاتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں بم گرانے کے لیے اس دوران جو بھارتی فوج ہے وہ اپنے ہیڈکوارٹر سے رابطہ کر رہی ہے اور ائر کور کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ جب فضائیہ آپ پہ حملہ آور ہو تو آپ ائر کور کے ذریعے ہی اس سے نمٹ سکتے ہیں اگر آپ کو ائر کور جو ہے میسر نہیں ہے تو پھر آپ اس صورتحال میں ترنوالہ بن جاتے ہیں اور پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن بھارت کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ ابھی جنگ کا چونکہ بازابتہ اعلان نہیں ہوا لہٰذا فضائیہ کو حرکت میں نہیں لائے جا سکتا اور فضائیہ کو اس جنگ میں نہیں جھوکا جا سکتا فضائیہ کو اس جنگ میں جھوکنے اور جو سرحد ہے وہ عبور کر کے کسی اور ملک میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے یہ دراصل اعلان جنگ ہوتا ہے لیکن اس وقت بھارتی فوج کی یہ جو ریجمنٹ تھی فوج سکھ ریجمنٹ یہ جو صورتحال سے دو چار تھی اس پہ بھارتی حکام نے فیصلہ کیا کہ تمام قوانین کو رونتے ہوئے تمام اخلاقیات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ان دستوں کی مدد کرنی چاہیے لہٰذا جو قریبی بھارت کا ائر بیس تھا وہاں پہ سائرن بچتا ہے یہ بائیس نومبر کا دن ہے اور غالباً دو بچ کے ستوہ منٹ کا وقت ہے وہاں پہ سائرن بچتا ہے اور چار جو بھارتی ہواباز ہیں وہ اپنے تیاروں کی طرف لپکتے ہیں اس وقت بھارتی فضائیہ کے پیس نیٹ تیاریں جو ہیں وہ تھے اور یہ چار ہواباز جو ہیں جو ہیں فلائنگ افیسر ڈاؤن ویزاروس فلائنگ افیسر سوینٹ سوارلس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں ایم میں گنپتی ہیں اس میں فلائٹ لیفٹن ٹرائب میسی ہیں تو یہ چار بھارتی جو پائلٹ ہیں یہ تیاروں کی طرف لپکتے ہیں اور جہاں پہ یہ فورٹ سکس ریجمنٹ کو پارک فضائیاں کی طرف سے بمباری کا سامنا ہے وہاں موقع پہ پہنچ جاتے ہیں اب یہ یہاں پہ فضائی لڑائی کا آغاز ہو جاتا ہے اب یہ جو فضائی لڑائی ہوتی ہے یہ کوئی گھنٹوں پہ محیط نہیں ہوتی بلکہ یہ سیکنڈز کا کھیل ہوتا ہے سیکنڈز میں ہی آپ کو یا آپ نے دشمن کا تیارہ مار گرانا ہے یا اسے فائر کرنے کا موقع پہلے مل گیا تو اس نے آپ کا تیارہ جو ہے وہ مار گرانا ہے اب یہاں پہ پاکستانی ایف ایٹ سکس سیبر جیٹ تیارے اور انڈین جو نیٹ تیارے ہیں وہ مدد مقابل ہیں اور پاکستانی جو تیارے ہیں ان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ ان کے جو ریڈار ہیں وہ کوئی اچھی کوالٹی کے نہیں ہیں لہٰذا یہ اس حوالے سے جو بھارتی ہواباز ہیں جو بھارتی پائلٹس ہیں انہیں اس پہ برتری حاصل ہے اس موقع پہ بھارتی جو ہواباز ہیں وہ ایک سو پچاس گرس کے فاصلے سے فائر کرتے ہیں اور چلاتے ہیں اسی طرح ایک اور جو بھارتی پائلٹ ہے اس نے وہ فائر کرتا ہے تو دوسرے پاکستانی تیارے کو بھی مار گراتا ہے دو جو پاکستانی تیارے ہیں وہ باحفاظت واپس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن دو پاکستانی جو تیارے ہیں وہ اس جنگ کے دوران تباہ ہو جاتے ہیں یہ جو ساری کہانی ہے فورٹس سکس اڈیجمنٹ کے جو ایڈیونٹ تھے اس وقت کیپٹن ایچ ایس پناگ جو بعد ازام بھارتی فوج میں ترقی کرتے ہوئے لیفٹی جنرل کے عوضے پر پہنچے یہ سب تفصیل انہوں نے اپنی کتاب دا انڈین آرمی ریمننس ریفارم اینڈ رومینس میں یہ ساری تفصیل جو ہے انہوں نے بیان کی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو بھارتی افسرز ہیں جنہوں نے جو اس لڑائی میں شامل تھے بھارتی ہواباز انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں اس واقعے کی جو ہے وہ تفصیل بیان کی ہے بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ دو بھارتی تیارے دو پاکستانی تیارے تباہ ہو چکے ہیں اب ان دونوں کے پائلٹ جو ہیں وہ پیراشوک کے ذریعے چھلانگ لگاتے ہیں اور زمین پہ لینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ایک پاکستانی جو پائلٹ ہیں وہ تو خوش قسمت ہیں جن کا نام و چودری ہے تو وہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پاکستانی علاقے میں جو ہے وہ لینڈ کرتے ہیں لیکن جو ونگ کمانڈر چودری تو دوسرے جو پاکستانی پائلٹ ہیں جو دراصل سکورڈن کمانڈر ہیں وہ ان کا پیراشوٹ اس علاقے میں لینڈ کرتا ہے اس علاقے میں وہ آ کے اترتے ہیں جہاں پہ فورت سکھ ریجمنٹ کے فوجی موجود ہیں اور وہ انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور جیسا کہ ابی نندن کے ساتھ ہوا ابی نندن کے ساتھ تو فوجیوں نے نہیں کیا عام افراد جو ہے وہ مار رہے تھے اسے اور فوجیوں نے جا کے اسے بچایا لیکن یہاں پہ عام لوگ نہیں ہیں پرفیشنل سولجرز ہیں اور انہوں نے کسی قسم کی اخلاقیات کو اور فوج کی پیشہ ورانہ روایات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور وہ جو پاکستانی پائلٹ ہے اسے ٹھڑوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس نے کوئی ان پہ فائریننگ کے ہی کوئی انہیں اشتیال دلانے والا کام نہیں کیا تو اس دوران جو ایڈوینٹ ہیں فورس سکھ ریجمنٹ کے ایس پناگ وہ موقع پہ پہنچ جاتے ہیں وہ انہیں ان کے قبضے سے چھوڑاتے ہیں اور انہیں حسب روایات جو ہے بٹالین ہیڈکوارٹر سب سے پہلے لے جائے جاتا ہے بٹالین ہیڈکوارٹر جب وہ لے کے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پاکستانی پائلٹ ہے اس کا نام پرویز مہدی کریشی ہے پی کیو مہدی جو بعد میں پاک فضائیہ کے جو ہے وہ سربراہ بنتے ہیں بہرحال اب یہ فیلحال بھارت کی تحویل میں ہیں اور جو بھارتی بٹالین ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ ان کی تلاشی لے جاتی ہے ان کے سمان کی فیرست بنا جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فیرست میں لکھا جاتا ہے کہ ایک گھڑی ہے نائن ایم ایم کا ایک پسٹل ہے بیس گولیاں ہیں سروائیول کٹ ہے اور ایک بٹوہ ہے اور بٹوے میں ان کی اہلیا کی تصویر ہے جو انہوں نے ظاہر ہے جب فوجی جنگ پہ جاتے ہیں اور اپنے اہل خانہ سے دور ہوتے ہیں تو وہ یاد کے طور پہ اپنی بیوی کی یاد کے طور پہ تو یہ جو بھارتی فوجی افسر ہیں جنہوں نے یہ ایک ساری کہانی جو ہے وہ بیان کی ہے ایچ ایس پناگ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ ہماری تحویل میں تھے اگرچہ ان کا تیارہ تباہ ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بڑی جواں مردی سے بڑی بہادری اور جرت سے انہوں نے حالات کا سامنا کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ پی کیو مہدی کو فلائٹ لیفٹ اینڈ پرویز مہدی قریشی کو بھارت کا جو قیلہ گوالیار ہے اس میں قید کر دیا جاتا ہے اور وہاں ڈیڑھ سال تک وہ بھارت کی قید میں رہتے ہیں حالانکہ جینیوی کنونیشن کے تحت انہیں فوری طور پہ پاکستان کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا جاتا اور انہیں بھارت اپنی قید میں ہی رکھتا ہے پرویز مہدی قریشی جو ہیں وہ انیس سو اکتر کی جنگ شروع ہونا سے پہلے ہی بھارت کی قید میں چلے گئے لہٰذا انہیں انیس سو اکتر کی جنگ کا پہلا قیدی قرار دیا جا سکتا ہے وہ پائلٹ جنہوں نے تین منٹ کی اس لڑائی میں حصہ لیا اور دو پاکستانی تیارے مار گرائے انہیں بھارت کا جو عالترین عسکری عزاز ہے ویویر چکر اس سے نوازا جاتا ہے اور یا یا خان ہنگامی حالت کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر تیس نومبر سے پاکستان اور بھارت کی بازابتہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا سب آپ کے علم میں ہیں پھر بٹو برسر اقتدار ہوتے ہیں اور گفتو شنید ہوتی ہے اور قیدی واپس آتے ہیں تو پرویز مہدی قریشی جو ہیں فلائٹ لیفٹینٹ انہیں بھی پاکستان کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ترقی کرتے ہوئے مختلف مناسب سے ہوتے ہوئے آٹی میٹلی ائر چیف بن جاتے ہیں پیو کیو مہدی جو ہیں ان کا تعلق پھالیا سے ہے انیس سو اکسٹھ میں پاک فضائیہ میں وہ شامل ہوئے اور پرویز مشرف کے روم میٹ رہے اور دورانے ٹریننگ سوارڈ آف آنر انہوں نے حاصل سوارڈ آف آنر حاصل کی بہت قابل افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا انیس سو اکتر کی جنگ میں حسلیہ بھارت کی قید میں چلے گئے واپس آئے اور پھر نائنٹی نائنٹی سیون میں جب ائر مرشل عباس خٹک جو ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو سات ممبر انیس سو ستانوے کو انہیں پاک فضائیہ کا سربراہ تائنات کر دیا جاتا ہے پرویز مہدی قریشی جو پی کیو مہدی کے نام سے مشہور تھے انہوں نے دو مواقع پہ بہت اہم قدار جو ہے وہ ادا کیا ایک مکہ وہ تھا جب بھارت نے پوکھران میں ایٹمی دھماکے کیا اور پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا اس موکع پہ ایٹمی دھماکے کرنے ہیں یا نہیں عالمی سطح پہ بہت دباؤ تھا اور پاکستان میں یہ صورتحال تھی کہ ایک وفاقی وزیر جو ہیں جو آج بھی وفاقی وزیر ہیں وہ ملک سے بھاگ گئے اس در سے کہ کہیں کوئی دھماکہ اوپر نیچے نہ ہو جائے کوئی گڑڑ نہ ہو جائے اس در سے وہ ملک سے بھاگ گئے اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دھماکہ نہ کریں حتیٰ کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل جہانگیر کرامت وہ متضبضب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھ لیں سوچ لیں پابندیاں لگ جائیں گی اور یہ کروس وارڈز میں آپ دیکھ لیں شجاع نواز نے جو جنرل جہانگیر کرامت سے ہونے والا مقالمہ ہے وہ مینوہن تحریر کیا ہے اس میں جنرل جہانگیر کرامت خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے تحفظات تھے میں نے کہا کہ دیکھ لیں پابندیاں لگیں گی اور انہیں تحفظات کیا تھے تحفظات دراصل یہ تھے کہ کہیں ہمارا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ مستاثر نہ ہو نواز شریف نے جب انہیں یقین دھیانی کرائی کہ ڈیفنس بجٹ پر کٹ ہم نہیں لگائیں گے تو انہوں نے کہا چھئی کہ جی پھر کر لیں تو اس موقع پہ جو پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں پرویز مہدی قریشی پیوکیو مہدی وہوں نے بڑے اوپن اور بڑی لاؤلی بڑے پرزور انداز میں کہا کہ ہمیں ایڈوی نماکے کرنے چاہیے بلکل کرنے چاہیے اور فوری طور پر کرنے چاہیے اور اس میں کسی سنگ بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے بیٹوین ڈریمز اینڈ ریالیٹیز سرطاج عزیز کی یہ کتاب ہے جس میں اس میٹنگ کا حوالہ سرطاج عزیز نے دیا ہے جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈوی نماکے کرنے یا نہیں کرنے اس میں یہ جو پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں پی کو مہدی وہ بھی شریک ہیں سرطاج عزیز نے واضح طور پر لکھا ہے کہ پی کو مہدی نے ایڈوی نماکوں کے حق میں بات کی دوسرا اہم موقع تھا کارگل کی جنگ کا اب کارگل کی جنگ کے حوالے سے جنرل پرویز مشرف نے کور کمانڈروں کو بھی تمام فارمیشن کمانڈرز کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا بہت خفیہ قسم کا یہ آپریشن تھا لہٰذا جب یہ معاملات گڑھ بڑھ ہو گئی تو اس دو جولائی کو جو میٹنگ ہوئی اس حوالے سے وزیراعظم کی سربراہی میں جس میں تمام جو افواج پاکستان کے سربراہان ہیں ائر چیف ہیں نیول چیف ہیں آرمی چیف ہیں اور وفاقی وزراء بھی اس میں شریک تھے تو اس میں جب یہ معاملہ جو ہے حضیر بحث آیا تو اس میں پی کیو مہدی نے پاک فضائیہ کو اس جنگ میں جھونکنے سے انکار کر دیا جو نصیم زورہ کی کتاب ہے فرام کارگل ٹکو اس میں یہ تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اس میٹنگ میں کیا گفتگو ہوئی کیا بات ہوئی کیونکہ پی کیو مہدی اس بات کو جانتے تھے اچھی طرح انہیں معلوم تھا کہ اگر پاک فضائیہ کو ہم نے اس جنگ میں جھونک دیا تو پھر یہ دراصل اعلان جنگ ہوگا اور یہ فلفلج وار کے طرف جو ہے وہ ہم چلے جائیں گے لہٰذا انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور حتیٰ کہ اس پہ جنرل پرویز مشرف نے انہیں یہ تانہ بھی دیا کہ تم بزدل انسان ہو پرویز مہدی قریشی جو ہیں لیکن پاکستان میں جب مارشلہ لگتا ہے تو بحریہ سے یا فضائیہ سے بلکل نہیں پوچھا جاتا بلکل انہیں لوپ میں نہیں لیا جاتا کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا اس کے یہ ٹیک آور کے کچھ عرصے بعد ہی پی کروی مہدی کا جو ٹینور تھا وہ ختم ہو رہا تھا جنرل پرویز مشرف کو بہت ناراض تھے وہ خفا تھے پرویز مہدی قریشی سے ان کا خیال تھا کہ کوئی سینئر افسر اگر اس عوضے پہ آ جائے تو وہ پھر آرگومنٹ کرتا ہے وہ پھر بات نہیں مانتا وہ یس میں نہیں ہوتا لہٰذا جنرل پرویز مشرف جو اب پاکستان میں انانہ اقتدار سنبھالے ہوئے تھے جب جنرل پی کیو مہدی کی ریٹائرمنٹ قریب آئی تو انہوں نے کسی سینئر افسر کو اس منصب پہ لگانے کی بجائے پانچ سینئر افسر جو ہیں پاک فضائیہ کے انہیں سپر سیٹ کرتے ہوئے جو چھٹے نمبر پہ افسر تھے جنر افسر اسے اٹھا کے انہوں نے پاک فضائیہ کے سربراہ جو ہے وہ لگا دیا تو پی کیو مہدی کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ستائیس فروری سے حاصل کلام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پائلٹس کو جو ہے وہ چائے ضرور پلائیں ان کی میزبانی ضرور کریں جو آج ہی ریلیز ہوا ہے اس میں ابھی نندن نے کہا ہے کہ جنگ تب ہوتی ہے جب آمن نہیں ہوتا اور مجھے نہیں پتا کہ آمن کے لیے کیا کرنا چاہیے لیکن برحال آمن ہونا چاہیے تو اصل بات یہ ہے کہ اچھے ہمسائیوں کے طرح اچھے دوستوں کے طرح جو ہے وہ رہا جائے ایک دوسرے کے پائلٹس کو چائے ضرور پلائیں مہمان نوازی ان کی ضرور کریں لیکن ایک دوسرے کے ملک کے اندر گھس کر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے تیارے تباہ کرنے کے بعد نہیں بلکہ دوستی کے جیسر کے طور پہ ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے کو چائے پلائیں یہی جو ہے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے یہی ترقی کا راز ہے اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اوری کو اجازت دیجئے یہ جو سلسلہ ہے ان کہی کا اس میں کسی نئی کہانی کے ساتھ پھر جل آپ کے پاس حاضر ہوں گے اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل ترازو سبسکرائب کرنے کے بعد بل ایکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ملتے رہیں اگر آپ ہمیں فیڈبیک دینا چاہتے ہیں اپنی رائے سے نوازنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر 0332 8410537 موجود ہے اللہ حافظ